جالی مانگا لیے یہ جالی آئی ہے اب یہ مجھے اس کا ریٹ کا نہیں پتا کیا کس ریٹ کے حساب سے آئی ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈے ہمارے پر موجود ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس کیارہ بارہ انہوں نے درجن انڈے دے دیئی ہیں میران کیا سین ہے کتنا ہو گیا ہے یہ بس جو کیج کا ڈنجہ تھا وہ بس بن گیا ہے اس کے اوپر صرف یہ جلی دے گی یہ جلی لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو ٹریجٹ کمپیوٹ ہو جائے گا میں ہوں حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ گلیکسی اوپر آئے ہوں اور میران صاحب کی آئیت تبیت خراب ہوئی بھی ہے اور ہم نے وہاں پر بنانا شروع کیا ہے نئے برجیز کا گھر کیونکہ وہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہو پیچھے ہم نے مرگوں کی جگہ بنانی تھی اب وہاں پر ہم بنا رہے ہیں برجیز کا گھر اور ابھی چلتا ہوں میں اندر جا کے مران سے پوچھتا ہوں کہ اس کے کیا حالات ہیں اس کے بعد جاتے ہیں مرگوں کی طرف اپنی پہلے جاتے ہیں میران کی طبیت اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیسا ہے کیونکہ مجھے لگ رہے ہیں اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے ہاں میران کیا سین ہے لگتا ہے تمہارے تو حالات خراب ہیں چوسڈے کے بڑھے ہیں مسلتے کی تو تس پت کرائیں ہاں وہ بڑھے ہیں وہ بڑھے ہیں اس نے پر الگ آپ پڑھے ہیں وہ بڑھے ہیں ہونے کے لئے ہیں اندر ہونے ہیں جمع�에 نکales کیا سکتے ہیں ی چھتے ہیں اس میں تین فیمیل ہیں اور دو میل ہیں بس بھٹے شروعوں ہیں انڈے دنوں پر بیٹھتی نہیں ہے انڈوں پر اچھا اور یہ پانی وغیرہ ہمارا پاوست سے گرین ہونا شروع ہوگی ہے ناظرین آج اس کو بھی ساف کر لیں گے یا ضرورت نہیں میں خالت کل کرتے ہیں پھر اس کو کل ساف کر لیں گے ابھی جاتا ہوں مرگوں کی طرف دیکھتا ہوں مرگوں نے کیا ساف کتاب برابر کیا اور اوپر آتی ناظرین یہ دیکھیں یہ اوپر آگیا ہے زہری بات آئی ہے انڈے میں تو یہ ہمارے پیچھے پیچھاتا رہتا ہے اب کہہ رہا ہے میرے ساتھ کے لوگ تو یہ ہمارا ایسا انڈے میں ہونا چاہیے نا کہ انسان کے اوپر خود ہی آجائے دیکھیں کیا ہوا ہم 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 چلو جاؤ میں جا رہا ہوں بار جاؤ اوپر جاؤ ایسے بڑی تو انڈوں انڈوں نے دی ہیں کیونکہ اس نے بس ایک ہی انڈا دیا تو اس کے بعد انڈا نہیں دیا جا کے دیکھتے ہیں مرگوں نے ایسا کھولی بھی تو ہیں اور یہ امدرادہ بنا رہے ہیں انڈے میں اور اوہ انڈوں نے دیا ہے مران مرگوں نے دیا دیا مران چیک چیک کرو واہ نکال دیا کونسی نے دیا ابھی پتہ کس پر اچھلے گا میں کہتا ہوں اس کے بعد انڈوں کے پر لکھوانا چاہیے اہاں اپنے نام لکھ دیا انڈا تو کافی بڑا ہے ہاں گوڑی آر مرگوں نے دیا مران مرگوں نے دیا مران اپنے دیا مران پہلے ایک انڈا دیا اب دوسرا انڈا دیا امید یہ ہے کہ مرگوں نے انڈے دیں گی لیکن کب دیں گی اب انڈا دیا ایک دیا تو اس کے بعد دوسرا انڈا دیا انشاءاللہ سندے کو جائیں گے ان سے چھوٹی مرگیں لائیں انڈے دیا مران مجھے لگ رہا ہے انڈے دیا فارغ ہو چکی ہیں تو جا کے دیکھیں آپ کے کبوترے کے لئے کیونکہ انڈے دیا آپ کے دنے انڈے دیا تو سن کو جاتے دیا جا کے دیا لے اور یہ کبوتر آئے ہیں کیونکہ انڈے دیا چلو نکلو سارے چلو 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 جانتے ہیں اب سامس کیا ہے اب اب آپ اچھا کب کرنے کے دورے ہیں دون انبتیت ہی каб sorte یہ دیکھتے ہیں اور دون انبتی بیٹھی ہو تھی تو آلماس مجھے لگ رہا ہے یہ بھی اندے جانا فرکائل ہیں میں لیکن میرے مبائل کی اچھا آر آران کیے میرے موبائل کی دکھتے ہیں اس کے اندے فرکائل ہیں کہ نہیں ہیں اور یہ چک کرنے جی اندے جائے فرکائل اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندرے بینس بنی ہے دیکھیں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو اسی طرح ہم دوسرہ انڈا بھی چیک کر لیں گے اس کا اور یہ بھی فرٹائل ہے بینس انس کے اندرے بینی ہے دیکھیں نظر آ رہی ہوں گی اس چھوٹی چھوٹی آپ کو اس کا مطلب ہے کہ انڈے ٹھیک ہیں اب ان کا پتہ نہیں ہے کہ انڈے ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے رکھتے ہو دی ہیں میں نے لیکن صحیح سے سمجھ نہیں آرہی ہمیں کیا تو ان کا چھلکا ہے تو سمجھ نہیں آرہی ہمیں نے دونوں کے انڈے لیکن سمجھ نہیں آئی مجھے ایک ایک بٹھے روکے انڈے کی کیونکہ وہ تو نظر نہیں آرہا تھا اس روشنی میں ہو سکتا ہے رات کے ٹیم میں چیک کروں تو رات کے ٹیم شاید نظر آجیں مجھے انڈے میں ہوگا تو سادہ اچھے نظر آنگے کیونکہ دوسرے انڈے ہوای ٹھیک ہیں تو آپ اس کو لائٹ کے انچے رکھیں تو آپ کو نظر آجیں کہ وہ فرٹائل ہیں یا نہیں تو کبوتروں کے انڈے ماشاء اللہ سے فرٹائل ہیں لیکن دوسرے انڈے انڈے مجھے کنفرم نہیں کہ وہ فرٹائل ہیں یا نہیں باقی اب چلتے ہیں جو کیجز بنا رہے ہیں وہ دونوں پیچھے ملکے تو جاتا ہوں میں ان کی ہلپ کرتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا اس کے اندر پروگرس کیا اور کتنا بنا لیا اچھا یہ ہم اس کا درازہ بنانے لگ گئے کیونکہ est constểm بنانے کے لیے ہمیں اس سے اینرو پروگرس شوط qui ضرور گرس شوط وہ جاتا ہوں پر ٱچھا ہوں جو چھتے ہو جیلی تو جاتا ہوں پر تو پانی نہیں۔ 差不多 ہوں پہروگرس شوط اچھا اچھا جالی منگا لیے یہ جالی آئی ہے اب یہ مجھے اس کا ریٹ کا نہیں پتا کیا کیسے ریٹ کے حساب سے آئی ہے آلماست یہ فوٹ کا حساب ہوگا اور خانہ مجھے تھوڑا سا اس کا بڑا لگ رہا ہے لیکن چلو لگا کے دیکھتے ہیں اگر تو یہ خانہ بڑا ہوا بجیس کے لیے تو پھر کیا کریں گے کہ پیجنز وغیر کو ادھر شفٹ کر دیں گے اور یہ بجیس کینے کر دیں گے تو مسئلہ نہیں ہے اس کا لیکن بس یہ ہے کہ خانہ مجھے تھوڑا اس کا بڑا لگ رہا ہے واقعی ہم نے کبوتر بار نکال رہے ہیں اور کبوتروں نے اب انڈے دینا شروع کیوں ہیں اب ایک پیر دیئے ہیں میرے خالصے وہ جو پیر بیٹھا ہوئے نا پیچھے اب وہ بھی انڈے دینے والا ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ بھی انڈوں پر آئے گا ان کے بھر بنانے کا کچھ کرتے ہیں ان کے ماشاءاللہ سے پاڑ بھی نکال رہے ہیں اگر نظر آ رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ کافی اڑنے بھی لگ گئے ہیں مطلب جمپ مارتے ہیں اگر میں ان کے بیچے پاگوں تو یہ جمپ ماریں گے اچھا کل جب میں نے چیک کیا تھا تو ان کے پاس نو ایکس پڑے ہوئے تھے بٹیر کے پاس آج جا کے دیکھیں کہ انہیں کتنے انڈے دیں ہیں تو پہلے جا کے دیکھیں کہ وہ سامنے بیٹھی بھی ہے باکس اس کے اندار اپنی گھر کے اندر میں کچھ کرتا ہوں جاتے ہیں مہران کے باس دیکھتے ہیں مہران کیا کر رہا ہے مہران کیا سین ہے کتنا ہو گیا ہے یار یہ بس جو کیج کا ڈان جاتا ہے وہ بس بن گئے اس کے اوپر صرف یہ جل ہی لے گئی یہ جل ہی لگائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا جو کیج ہے یہ کمپیوٹ ہو جائیں گا اس کے بعد دیکھیں گے اپنے دوتے کتنا خرچہ آگیا اب تک جالی کے اوپر لکڑی ہوتی 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 اور باکی جو جالی ہے چودہ سو روپے کی جالی لے باکی ہز بزرورت کی جو پیچھے کھیل وغیرہ تو یہ سارے ملاکیں بائی سو روپے خرچہ آگیا ہے بڑے سستے میں کیج بنا دیئے کتنا بڑا کیج بن رہا ہے اس کے اندر پھر ایک کام کرنا کہ اس کے اندر ریٹ ڈالنی ہے ہوتی نہیں دونتا ملتی ہوتی نہیں ٹا اس کے اندر خرچہ ہوتی ہوتی نگلی ہے ریٹ پھر ایک مل میدے کی یہ ہے کہ ہم اس کو ہوتی دونے پہنے کے پہنے سردیوں میں لیکن بڑے پہنے پہنے حدی رہے گئے پیچھاں ascended ہوتی ہے جو بڑے ملتی ہوتی ہے آپ کا کا بادہ پہنے پیچھے ہوتی ہے ملتی اور ریٹ پھر ایک ہوتی کا ملتی مکمل کریں یہ کمپیوٹ کاریٹ کریں کنے رہے گا؟ جالی رہ گیا؟ اگر جالی رہ گیا کیا اسے وقت ہوں تو ہمجھتے ہیں لیکن اپنے بڑیر ملے بڑھے ہوا تھا تو میں اندر نہیں آیا جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا؟ تو تسوی ہمیں بڑی ٹی وی تھی؟ یہ ایسی ہی بڑی ٹی وی تھی یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کتنے انڈی ہیں ہمارے بار موجود ہیں ایک دو تین چور پانچ چھ سات آٹ نو دس کیارہ بارہ انہوں نے بارہ آنڈے موجود ہیں یہاں پر اب داری بات ہے یہ تو بیٹھ نہیں رہی نیچے ان کے بیٹر میں بھی رکھے ہوں لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم اب ان ایکس کو اس کے نیچے رکھ دیں گے کیا رہتا ہوں کہ کبوتر جب جب انڈے دیں گے ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی ایڈ کرتے رہیں گے تو یہ ایسے اچھا رہے گا کہ کبوتر کے نیچے سے ہی ان کے بچے نہیں کریں دو ہم نے رکھے ہیں ٹرائے کریں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پانی ساف ہوگی اس کا سارا پانی میں نے ساف کر دی ہے پھل کوئی فیش نے پیر ہو گیا پانی اور اب باہر جا کے دیکھتا ہوں کیوں نے کیا ساب کتاب کی ہے یہ ساب آگے میرے اوپر کیوں ہاں کیا ہوا ہاں کیا ہوا کیا ہوا ہے کسی نے مارا ہے ہاں ہاں اس کے پر آنیا میں اجتے ہو گا ہاں 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 ساں وہ ہاں وہ کام اچی اس اچی پھر ک impair بس ا jack ہاں مہران کیا ساپ کتاب ہے یار اس کا پانی ہوگی راڑھ بیا پلاسٹک پتہ نہیں کس لئے لے کے آئے کہ یہ لوگ پلاسٹک کا کیا کرنا ہے ہو سکتا ہے شاپنگ بیک سے کوئی چیز ڈال رہے ہوں اندر ہاں انڈے دے کے اس شاپنگ بیک میں ڈالنے دے کیا کتاب رہے تھے اس پر ہاں کیا ساپ کتاب ہے کام کا یار بس کام یہ تو دان ججھ ہوتا ہاں تو وہ کامپلیٹ تھا ہاں کیا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ اینٹے جو نیچے تھے وہ توڑی سو لگ رہی تھے ہم اس کی سیمنٹ لگا کے ٹائٹ کر دیتے ہاں تو پھل ہل پھر جالی نہیں لگا سکتے کیونکہ ہاں سیمنٹ کریں گے یا جالی لگیں گے سیمنٹ کریں گے تو جالی پھر نہیں لگا سکتے کیونکہ وہ پھر کھل لگیں گے تو وہ ہلیں گے تو اس کی سیمنٹ کریں گے اور اگر جالی لگیں سیمنٹ نہ کریں تو جالی لگیں گے کیونکہ وہ ہلیں گے تو دیکھیں آج سیمنٹ کریں کل جالی لگیں گے صحیح ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے کتنا بنایا محران صاحب نے جالی پڑی میں ابھی لگیں گے اور یہ سکتر آئے یہ سکتر آئے 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 جالی رہ گئی ہے تو امید ہے بچیس کے لئے آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم نے بچیس کے لئے مکمل کر لیا بس صرف جالی لگانا رہ گئی ہے اور جالی لگاتے ہی وہ ختم ہو جائے گا وہ ابھی کام کر رہے ہیں میرے پیچھے نظر آ رہے ہوں لیکن آج کی ویڈیو ہم یہاں پر آئے ملتے ہیں میں اکل دکھاتا ہوں جب ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے جالی وغیرہ لگا دیں گے اندر کی جو بھی سٹکس وغیرہ لگانی ہیں برڈز کے لئے وہ سب کچھ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر کیا کیا اندر چیزیں لگانی ہیں اندر کوئی گرینی رہا تو نہیں ہوگی زمین پر جو ہے ریڈ ڈال دیں گے اور اس کے اوپر سائیڈوں کے اوپر لکڑیوں کی سٹکس لگا دیں گے جیسے درخ کی ہوتی ہیں تاکہ برڈز کو ایک نیشنل ماہول میں لیں اندر کا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک یہ نہیں ہے اللہ حافظ